اسلام علیکم ڈیفنس ورڈز پرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں بھارت کے ایک اور میک ٹوئنٹی ون کو حادثے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اناتولین ایگل مشکوں میں ترکی کا ایف سکسٹینز کیلئے نئے ویپن کا استعمال برطانی ائر فورس کی ڈرونز سے گتارے کی تربیت تائیوان سپین اور یوکرینز میں دیگر اہم بین الکوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو ریٹ سٹارٹ پرنس ترک کمپنی ایسل سان نے ٹی بی ٹو انکا اور دیگر ڈرونز پر استعمال کیلئے اپنے کیٹس یعنی کومن اپرچر ٹارگننگ سسٹم کے ایڈوانس ویرینٹ ایسل فلر فائیو ہنڈڈ سی کو مطارف کرایا ہے اس سسٹم کو نیو جنریشن قرار دیا گیا ہے اور یہ گزشتہ سسٹم سے بہتر ریزولیشن رکھتا ہے اس سے پہلے کہ الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کا وزن 57 کلو گرام تھا تاہم نئے ایسل فلر فائیو ہنڈڈ سی کا وزن 52 کلو گرام بتایا گیا ہے اس سسٹم کا ایکسٹینڈڈ لیزر رین فائنڈر پچی سے لے کر 30 کلو میٹر کی رینج رکھتا ہے خیال رہے کہ ایسل سان اس سے پہلے ٹائی گن کے نام سے سینسر سسٹم کزیللما اور ترکی کے انڈر ڈیویلپمنٹ خان فیف جنریشن سٹیلت ہیئر کرافٹ کے لیے متعارف کروا چکی ہے ترک کمپنیاں ایسل فلر فائیو ہنڈڈ سی کو نا صرف ٹی بی ٹو بلکہ انکا ڈرون کے علاوہ دیگر فیوچر کے انمنٹ پلیٹ فارمز پر بھی استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے پرنس میڈیا سورسز کے مطابق اسرائیلی ساختہ ریڈ الرڈ میزائل وارننگ ریڈارز یوکرینین آنڈ فورسز کو ڈلیور کر دیئے گئے ہیں تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق یوکرینین آنڈ فورسز اس اسرائیلی ساختہ میزائل وارننگ ریڈارز کو ایکٹیو ڈیوٹی میں بھی استعمال کر رہی ہیں شیال رہے کہ ریڈ الرڈ ریڈارز سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ انکمنگ میزائل تھریٹس کے حوالے سے حکام کو بروقت آگاہ کرتے ہیں اور ان الرڈز کی روشنی میں متعلقہ افیشلز لوکل عبادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں اسرائیلی سورسز کا دعویٰ ہے کہ ریڈ الرڈ میزائل وارننگ ریڈار بنیادی طور پر آئرنڈ ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کا کرٹیکل کمپننٹ ہے اور اس کو اسرائیلی آنڈ فورسز گزشتہ کافی عرصے سے ایکٹیولی استعمال کر رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرین کو فراہم کیے جانے والے تین ریڈ الرڈ ریڈار سسٹمز بنیادی طور پر لیتھونین عوام کی جانب سے ڈونیشنز کے تحت ایکوائر کیے گئے ہیں جبکہ لیتھونین عوام کی جانب سے اکٹھے کیے گئے ہیں ڈونیشنز کے تحت مزید تیرہ ریڈارز بھی ایکوائر کیے جائیں گے فرنڈز بریٹش ائر فورس کے اوفیشنز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو ایمکیو نائن بی پروٹیکٹر ڈرون سے متعلق ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق برطانی ائر فورس کے پائلٹس سینسر آپریٹر اور انٹیلیجنس کارڈینیٹر سے متعلق ٹریننگ کا آغاز کچھ عرصہ پہلے شروع کیا گیا ہے اور برطانیہ کو فیچر میں فراہم کیے جانے والے پروٹیکٹر ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ امریکی ساختہ ایمکیو نائن بی سکائے گارڈین ڈرون کا برطانیہ کے لیے سپیسیفیکلی تیار کیے جانے والا ایمکیو نائن کا ویریانڈ ہے ایدھر جانرل اٹومکس کا کہنا ہے کہ ایمکیو نائن بی ڈرون کو بینال اکامی کسٹمرز کی طرف سے خصوصی توجہ حاصل رہی ہے خاص طور پر جب سے یوکے کی منسٹری اور ڈیفنس نے ان ڈرونز کو اپنی آنٹ فورسز کے لیے منتخب کی ہے ایدھر بیلجین منسٹری اور ڈیفنس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے امریکی کمپنی کے ساتھ سکائے گارڈین ڈرونز سے متعلق پہلے ہی کانٹریکٹ سائن کر لی ہے خیال رہے کہ جاپان کی کوز گارڈ کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ابتدائی ایمکیو نائن بی سی گارڈین ڈرونز فراہم کیے گئے ہیں فرنز نیوزی لینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اپنی آنٹ فورسز کے لیے سالانہ بجٹ میں مزید 472.14 ملین ڈالر کا اضافہ کر رہا ہے دوسری جانب نیوزی لینڈ اپنی آنٹ فورسز کے زیر استعمال مختلف ویپنز اور ایکیپمنٹ کی اپگریڈز کے لیے انفرسٹریکچر انویسمنٹ پرگرام بھی شروع کیے ہوئے ہیں نیوزی لینڈ اپنی نیوی کے زیر استعمال فریگٹس اور آرمی کے زیر استعمال بوش ماسٹر پروٹیکٹڈ موبیلیٹی ویکلز کو اپگریڈ کرنے کے علاوہ ائر بیسز کی اپگریڈز پر بھی کام کر رہا ہے واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کی ائر فورس ٹوٹل 2477 ریگولر ٹروپس پر مشتمل ہے جبکہ 354 افراد ائر فورس کے ریزرز میں شامل ہیں نیوزی لینڈ کی نیوی تقریباً 2,219 ریگولر ٹروپس پر مشتمل ہے جبکہ 611 نیوی کے ریزرز فورس سیلرز میں شامل ہیں نیوزی لینڈ کی آرمی 4,519 ریگولر فورس کے ساتھ 2,65 ریزرز فورس سولجز رکھتی ہے فرنڈز حالیہ ایناتولین ایگل ایکسسائز کے دران جہاں ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکنجی ڈرون کی ایکٹیولی اس ایکسسائز میں شمولیت کی اطلاعات ہیں وہیں ترکی اپنے مختری ویپنز بھی اس ایکسسائز میں خصوصی طور پر ڈسپلی کر رہا ہے واضح رہے کہ ترک ائر فورس کے سولو ترک کے زیر استعمال ایک ایف سکسٹین فائٹر ایکراف کو حالیہ ایناتولین ایگل ایکسسائز کے دران تولون منیچر بوم کے ساتھ ملٹی کیرڈ لانچر کے ساتھ دکھائے گیا ہے خیال رہے کہ حالیہ ایناتولین ایگل ایکسسائز میں پاکستان کے علاوہ یو اے ای کی ائر فورس بھی اپنے ایف سکسٹین فائٹر ایکراف کے ساتھ شرکت کر رہی ہے جبکہ ترک کمپنی ایسیسان کے تیار کردہ تولون منیچر بوم کو بھی خاص طور پر ایف سکسٹین پر استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تولون منیچر بوم کو اگر چالیس سار فیٹ کی بلندی سے فائر کیا جائے تو اس کی رینج اسی کلومیٹر بتائی گئی ہے جبکہ اس پر جی پی ایس اور انرشیل نیویگیشن سسٹمز کی بطالت آداف کو پن پوائنٹ ایگوریسی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے ترک کمپنی ایسیسان نے اس مینیچر بوم کے یو ای ویز کے لیے ویرینز بھی متعارف کروا رکھے ہیں جن کو نہ صرف اکنجی ڈرون بلکہ اکسونگر ڈرون پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ اس ویپن کے بارے میں یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ غالباً پاکستان نے بھی اپنے اکنجی ڈرونز کے ساتھ اس ویپن کو ترکی سے ایکوائر کیا ہے فرنز امریکی حکومت کی جانب سے تائیوان کے لیے پانچ سو ملین ڈالر کی اسکری امداد کا اعلان کیا گیا ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ تائیوان کو چین سے لاحق خطرات کے پیش نظر امریکی حکومت کی جانب سے اس کی آرڈ فورسز کو ہر قسمی حملے سے بچاؤ کے لیے تیار رہنے کے غر سے پانچ سو ملین ڈالر کی فوری طور پر امداد دی جا رہی ہے خیار رہے کہ تائیوان کے فورن منسٹر نے اب سے چند روز پہلے ہی کہا تھا کہ چائنا ممکنہ طور پر تائیوان پر دو ہزار ستائیس میں حملہ کر سکتا ہے امریکہ کی جانب سے حالیہ پانچ سو ملین ڈالر کی اسکری امداد میں تین ہزار جیولین انٹی ٹینگ گائیڈڈ میزائل چھ ہزار سٹنگر، شولڈر فائر، شارڈ رین، سرفیس ٹوئر میزائل اور پانچ سو ہرپون میزائل کے علاوہ ایک سو بیس پیٹریارڈ میزائل کی امداد شامل ہے فرنڈز لیٹوین گورنمنٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے نیول سٹرائک میزائل ایکوائر کرنے کی غر سے ایک سو دس ملین ڈالر کی مالیت کی منظوری دے دی ہے لیٹوین گورنمنٹ بنیاری طور پر ایک سو دس ملین ڈالر کی لاغت سے نورویجین کمپنی کانگز برگ کی تیار کردہ نیول سٹرائک میزائل ایکوائر کرے گی نیول سٹرائک میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ایک سو پندرہ مائل سے زائد کی رینج رکھتا ہے جبکہ اس کو بنیاری طور پر امریکی کمپنی ریتھیون اور نوروے کی کانگز برگ نے مل کر تیار کیا ہے نیول سٹرائک میزائل اس وقت امریکہ کے علاوہ اس کے کئی اتحادیوں کے زیرے استعمال ہے جبکہ حالیہ ڈیل کے تحت لیٹوین حکام کو ان میزائل کی ڈیلیوریز دو ہزار پچیس سے آن وڈ شروع ہوگی واضح رہے کہ لیٹوین منسٹری اور ڈیفنس نے امریکی کمپنی لوک ان بارٹن کے تیار کردہ ہائی موبیلٹی آٹیلی راکٹ سسٹم کے چھے یونٹس بھی اکوائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے مطارق ڈیل بہت جلد مدوقع ہے فرنڈز انڈین ائر فورس کے زیرے استعمال ایک اور مک ٹوینٹی ون تیارے کو آج حد سپیش آئے ہیں راجستان کے قریب اس حال سے کے نتیجے میں جہاں پائلٹ سیفلی جیک کرنے میں کامیاب رہا وہاں زمین پر موجود دو سیویلین خواتین ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ ایک فرد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں واضح رہے کہ انڈین ائر فورس کے زیرے استعمال اب تک کئی مک ٹوینٹی ون تیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ حالیہ دنوں میں انڈین نیوی اور انڈین آرمی کے زیرے استعمال مقامی ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹرز کو بھی حادثات پیش آئے ہیں اب سے چند روز پہلے ہی انڈین آرمی کے زیرے استعمال ایک ہیلیکاپٹر مقبوضہ کشمیر میں اس وقت گر کر تباہ ہو گیا جب اس میں فنی خرابی کی اطلاعات محصول نہیں واضح رہے کہ انڈین ائر فورس میں مک ٹوینٹی ون کو فلائنگ کوفن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جبکہ گزشتہ پانچ دھائیوں سے سرب کرنے والے مک ٹوینٹی ون کے درجنوں تیارے اب تک حادثات کا شکار ہو چکے ہیں جس میں انڈین پائلٹز کی ہلاکت کے علاوہ گراؤنڈ پر موجود سیویلینز بھی ہلاک ہوئے ہیں فرنٹ یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات